بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم آؤ تجویز سیکھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز میں لسن ہے یہ سبق ہے ستاون اے کا جس میں مخارج صفات اور قواعد کا اعادہ کریں گے تجویز کیا ہے مخارج اور صفات اور تلاوت کے دیگر قواعد کا لحظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا تو مخرج کیا ہے وہ جگہ جہاں سے حرف نکلتا ہے یہ حرف کی آواز نکلتی ہے اور مخرج کی جمع ہے مخارج ہم مو کے پانچ حصے استعمال کرتے ہیں ہونٹ زبان حلق مو کا خالی حصہ اور ناک کی بانس ہونٹ زبان حلق مو کا خالی حصہ اور ناک کی بانس اور یہ سارے حروف ہیں جو مختلف جگہوں سے نکلتے ہیں صفات یہ تلاوت میں خوبصورتی پیدا اگر ہم صفات معلوم رکھیں تو تلاوت میں خوبصورتی آئے گی اور غلطیوں سے بچیں گے ہم صفات میں کئی صفات ہیں جو اہم صفات ہیں وہ ہے باریک یا موٹا یا موٹا اونچا بہت موٹا اونچا یا لین جیسے او اور ای یہ سب ہم نے سیکھا ہے ہمس ہے جیسے اک اور اتھ ہے قلقلہ ہے جیسے اق وغیرہ یہ اہم صفات ہیں صفات کو ہم مزید آگلے سبق میں تفصیل سے دیکھیں گے مخارج اور صفات ان کا کمبینیشن اہم صفات کا حروف تحجی کی اس نظم میں آگیا ہے جو زبر کے ساتھ پڑھی ہم نے اس کو اگر آپ بار بار سنیں گے ایک دس پندرہ بار تو انشاءاللہ سارے یاد ہو جائیں گے تو میں پڑھتا ہوں اس کو چار ہیں ہنٹوں سے زبان کی نوک سے ہیں بارا زبان کے بیچ سے ہیں جا شا یا اور کی ناروں سے ہیں دا کا قا چھے ہیں حلق سے اور مو کے خالی حصے سے علف اور ناک میں سے غنہ آخر میں رہتے ہیں قواعد اس کے لیے آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد مد اور وقت کے قائدے انگلش والوں کے لیے ایک آسانی ہے ایک جملہ ہے اردو کے لیے بنایا جا سکتا ہے let me recite my القرآن nicely تو اس میں سارے قواعد کا ذکر ہے let lam me meme اور recite ra my mud وغیرہ یا تجوید کو ہی کہہ سکتے ہیں آپ using correct مخارج انصفات let me recite my قرآن nicely and you stop there stop and starting rules also ہم نے تجوید کے لیے الحمدللہ خاص فونٹ ڈیزائن کیا ہے جس میں حرکات بالکل حرف کے اوپر ہی ہیں حرکات جو ہیں ہر حرکت یعنی زبر زیر پیش حرف کی چوڑائی کے اندر ہے حروف میں اکسانیت ہے جہاں کہیں عین ملے گا آپ کو ایک ہی جیسا ملے گا الفاظ کے درمیان جگہ دی گئی ہے اور تجوید کے لیے مخصوص اشارات دی گئے ہیں تجوید کے قواعد کے لیے یہ مصحف انشاءاللہ آپ ہماری اکیڈمی سے حاصل کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم موسیقی